اسلام علیکم کیسے آپ سے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ری پرچیزنگ سکن کیا پروڈکٹ شیئر کروں گی وہ پروڈکٹس جو میں نے بار بار بائے کی ہے اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ کلیر کر دوں دقریباً دو تین سال سے وہ پروڈکٹس میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں یعنی کہ ایک سال یا دو سال پہلے کی اس میں ابھی میں جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سکن کیا پروڈکٹ شیئر کرتی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ پروڈکٹ ان کے خالی جو کنٹینر یا جار ہوتے تھے وہ بھی دکھاتی تھی اور جو میں نے ری پرچیز کی ہوتی تھی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوتی تھی آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار میں اپنی وہی ری پرچیز آپ لوگوں کو پروڈکٹ سکن کیا پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جو پروڈکٹ بار بار بائے کرتے ہو آپ کو بہت سوٹ کرتی ہے پلیس وہ بھی شیئر کیا کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو ہٹ کے اپ گئے مجھے گا تاکہ میری ہائی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کریں سب سے پہلے میں اپنا سنسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سنسکرین جو میں ری پرچیز میں نے کیا ہے وہ ہے پیوٹینک کا الٹراشیو ڈیلی ڈیفینس ایس پی اپ سکسٹی تھری ٹائن پلس کے ساتھ ہے اچھا یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی بہت بار شیئر کیا بہت اچھا بہت اچھا ایک منرل سنسکرین ہے پاکستان میں بہت کم منرل سنسکرین ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ان کی وائل کاسٹ نہیں ہوتی اور یہ وارٹر بیس ملکی بیس بھی ہوتی ہے مینز کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ دیکھیں اس کو میں جیسی اپنے فیس پر اپلائے کرتی ہوں اپنے فیس پر اپلائے کرتی ہوں یہ میرے فیس پر اپلائے کرتا ہے سیکنڈ نمبر پر پورٹس کو کلوک نہیں کرتا ہے ہیوی فیل نہیں ہوتا اور یہ جو بھی موسم چل رہا ہے نامونسون اور اتنا گندہ چپ چپ والا موسم ہے اس موسم میں ویسی آپ جو بھی پروڈک اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں وہ ایک دم سے آپ کی سکن پر سویٹنگ کے ساتھ باہی نکل آتا ہے پورٹس کلوک ہو جاتے ہیں سکن دل ہو جاتی ہے پسینے کے ساتھ بیک یہ آ رہا ہوتا ہے اور سنسکرین ایک ایسا پروڈک ہے جو ہم نے اپلائے کر کے باہی نکلنا ہوتا ہے دھوپ میں اور دھوپ میں میں کہتی ہوں ایسا سنسکرین پاکستان میں اس کی ٹکر کا مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ واقعی فلاں برینڈ کے میں اپنے پر بہت سے سنسکرین پڑے ہیں جو کہ ونٹر میں یوز ہو سکتے ہیں سمر میں یوز نہیں ہو سکتے سمر میں یوز ہوتے ہیں اور ونٹر میں اور میں ستا ہوں کہ پروڈک سے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتی ہوں کیونکہ بعض پروڈک ہوتا ہے کہ وہ پڑے پڑے ایکسپائر ہو جاتا ہے یا کلر چینج کر لیتا ہے اس میں کچھ انگریڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جو اکسی ڈائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروڈک ایسا ہے کہ آپ اس کو ونٹر میں بھی یوز کر سکتے ہو اس کو سمر میں بھی یوز کر سکتے ہو بلکل آپ کی سکن کو مینٹ لک دیتا ہے بلکل بھی آپ کی سکن کو ہیوی چیپ چیپ یا سویٹنگ تو بلکل نہیں آتی ہائیلی ریکمینڈیٹ ہے والکرلز جو سب سے چھی بات مجھے یہ لگتی ہے اس کی کہ یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ میرے انسٹرکرام پہ ہے یہ میں نے ٹیک کیا ہے آپ لوگ وہاں جا کے چیک اوٹ کریں سیکنڈ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے موسٹرائزر یہاں پہ جو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنا ری پرچیز موسٹرائزر شیئر کریں وہ ہے بائیو ایکوہ کا رائس راپلپ موسٹرائزر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس دو موسٹرائزر ایک تو بائیو ایکوہ کا اور جو سیکنڈ تھا وہ تھا ماما آرگینکا ہائلرونی کیسید موسٹرائزر وہ میرا ختم ہو چکا ہے اور یہ ابھی میں نے شیفٹنگ کیا تو شیفٹنگ میں جتنے بھی میرے خالی چار تھے نا وہ سارے میں نے پھینک دیا تھے تو ابھی میرے پاس آج کل جو میں یوز کر رہی ہوں مورننگ میں اور ابھی تو میں ایوننگ میں بھی جس یہی موسٹرائزر اپلائی کر کے سوری کوئی سیرم نہیں اپلائی کر رہی ہوں کوئی اور ہیوی جو کریم ہوتی ہے وائٹنی کریم اس ٹیم میں نے سب کچھ چھوڑا رہا ٹھیک ہے کیونکہ میری سکن ایکسٹرا اویلی ہے ایکسٹریملی اویلی ہے اور اتنی اویلی ہے میری سکن کے میں کچھ بھی اپلائی کر رہی ہوں تو ایک دم سے پسینہ ہوتا ہے وہ جو پروڈکٹ میں نے لگایا ہوتا ہے نا وہ پسینے کے ساتھ سویٹنگ کے ساتھ بے کے آ رہا ہوتا ہے اور میرے پورٹ فوراں سے کلوک ہونے لگ جاتے ہیں تو ابھی جو یہ ویدر ہے منسون اس میں میں بہت لائٹ ویٹ اور واٹر بیس کے پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں تو آج کل میں یہ ہی یوز کر رہی ہوں یہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا اور بہت اچھا ہے یہ میرا ری پرچیز موسٹریزر ہے پرائز کی بات کروں یہ آپ کو سکس ہنڈرڈ تک کا طرح سمال پہ مل جائے گا آپ لوگ یہ بھی وہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہر جو میرا پروڈکٹ ہے وہ ہے ریٹنول ریٹنول یہ میں نے ونٹر میں ری پرچیز کیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اتنا یوز کر چکی ہوں لیکن ابھی یہ میں نے سمر میں سکیپ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ اوئل پیس پہ ہوتا ہے اور یہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سکن میری ایکسٹریمی اوئلی ہے تو جیسے میرا جیسے ویادر چینج ہوگا تو میں جب اپنی سکن کے پروڈکٹ تھوڑی چینج کروں گی میمز کہ سیرم بھی اپلائے کیا کروں گی اور موسٹریزر بھی وائٹننگ کریم بھی تو یہ تب میں دوبارہ اس کو اپنی سکن پہ اپلائے کروں گی یہ ہے بیوٹینیکا ریٹنول 2.5 پرسنٹ بیوٹینیک ایک ایسا پرینڈ ہے جس کے سارے پروڈکٹ جو ہے وہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے اور سیکنڈ نمبر پہ میں آپ لوگوں کو سجسٹ کروں گی کہ اگر آپ بیوٹینیک کے پروڈکٹ بائے کرو تو آپ کوشش کرو ان کے بندل بائے کرو کیونکہ بندل میں یہ آپ کو اور زیادہ ریزنیبل پرائز میں پڑ جاتے ہیں جو نیکس پروڈکٹ ہے وہ ہے میرا وائٹننگ ایسنس کا کی سیبل وائٹنگ کریم یہ بھی میں نے دو سال پہلے بائے کی تھی آپ نے یوز کیتی بہت اچھی ہے آپ اس کو کسک huh کے بنیsom it گزا میری میں اس کو اپنی پاؤں ہاتھ پر پاپلائے کر سوتی ہوں ایسا نہیں ہے estéے آپ اس کو اپنے فیس پر پاپلائے کر سو سکتی مرکری فری ہے اس میں کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے اب تو ان کی پیکنگ چیز ہو چکی ہے تو یہ میں پاس پرانی پیکنگ ہے تو یہ میں نے ریپر چیز کی ہے یہ بھی وائٹننگ ایسنس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت ہی ریزنے بل پرائس میں آپ لوگ دے سکتے ہو اور سیتی نمبر پہ مجھے ان کی بھی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کے جو ڈیلیوری ہے نا وہ آئیسنگ 1500 پہ فری ہے تو یہ بہت اچھی ہے بنا کافی برینے جو نا تین تین چارچہ ہزار پہ ڈیلیوری فری ر جبکہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ اس جب بندل پہ بندل میں بائے کرو ان کا وائٹننگ ایسنس کا سیرم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ بھی میں نے یوز کیا ہوئے تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے آپ بائے کرنا چاہتے ہو یہ میری ساری وہ پروڈکٹ ہے جو میں نے ریپرچیز کر رکھی ہیں تو میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جو پروڈکٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر ہی وہ ہے ماما اورگینکی ریٹنول نائٹ کریم یہ بھی میں نے ریپرچیز کی ہے بہت اچھی ہے اچھا یہ جو ماما اورگینکی ریٹنول نائٹ کریم ہے یہ ون پرسنٹ کے ساتھ ہے اور جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بیوٹینک کا 2.5% ریٹنول سیرم شیئر کیا ہے وہ 2.5% کے ساتھ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ریٹنول سٹارٹ کرتے ہو آپ نے اس سے پہلے کبھی ریٹنول نہیں یوز کیا چاہے آپ بیگنر ہو یا نہیں ہو 20 پلس ہو 30 پلس ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنی سکن کیر میں ریٹنول ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ون پرسن سے سٹارٹ کرو کیونکہ سکن ایک دم سے جو ہے نا تھوڑی سی سینسٹیب ہو جائے میرا جو نیکس پروڈکٹ ہے وہ ہے سکن ڈیپ کا بیلو ٹینسی بیلو ٹینسی مگر ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ بہت لائٹ ویٹ ہے یہ میں نے سیکنڈ ٹائم بائی کی ہے لیکن اب بھی میں اس کو یوز نہیں کر رہی اید پہ بڑی اید پہ سی لگی ہوئی تھی تو میں نے اس میں اس کو بائی کر کے رکھ لیا ہے اور کیونکہ سیکنڈ ٹائم میں میں نے یوز کی ویئے مجھے اس کی ریزلٹ بتا ہے کہ سکن ڈیپ کی پروڈکٹ پروڈکٹس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں تو جب سی لگی ہوتی ہے نا تو میں کیا کرتی میں بائی کر کے رکھ لگتی ہوں اور جب مجھے یوز کرنی ہوتی ہے نا میں پھر یوز کرنا سٹار کر جاتی ہوں تو میں صرف موسم چینج ہونے کا ویڈ کر رہی ہوں کہ جیسے موسم چینج ہوگا تو میں یہ یوز کرنا شروع کروں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی فرائگرنس نہیں ہے سینسٹیف سکن کے لیے بہت اچھی آپ لوگ ایک بار ٹرائی کلر آپ کے رنکلز آپ کی فائن لائنز اتنی زیادہ وہ وہ لڑکے ہیں جن کو بہت زیادہ ڈیپ رنکلز فائن لائنز ہو رہے ہیں یا جن کی سکن بہت زیادہ سہگی ہو چکی ہے وہ یہ یوز کر کے ٹرائی یوز کریں آپ کو خود جو انا ریزنڈ ملیں گے اب نیکس جو پروڈک ہے وہ بھی سکن ڈیپ کا گرین ٹی موسٹ شائزر ہے یہ کوئی میری چوتھی پانچویں جو انا میرا یہ کنٹینر ہے اور اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں تو اس میں میں نے یہ کتنی بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں نے خالی جو اس کے جار ہے وہ بھی شیئر کیا ہوئے جب میں نے پائی کیا آنیو بھراوہ جار وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو ابھی جو سکن ڈیپ کے جتنے پروڈکس ہے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ابھی یوز نہیں کیا ہوا جس میں نے ری پرچیس کر کے رکھے میں کیونکہ سہ لگی ہوئی تھی یہ گرین ٹی اور ٹی ٹریکس ٹریکس کے ساتھ ہے آپ کی سکن پہ بلیمیشز آ رہے ہیں ڈارک سپورٹس ہیں آپ ہی انیون سکن ہے آپ کے لپس کے پاس سے سکن بہت زیادہ ڈار گیا اکثر لڑکیوں کے نوز کے پاس سے بہت زیادہ ڈار گیا ہوتا ہے لپس کے پاس سے انیون سکن ہوتی ہے بلیمیشز سکارز ہوتے ہیں آپ لوگ ٹرائے کرو آپ تقریباً اس کے ایک جار پورا ختم کرو اور آپ کو جو انا اپنی سکن اتنی کلیر نظر آئے گی سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ کو پگمنٹیشن بھی ہو رہی ہے بہت لائٹ سی تو یہ اس کو بھی ریموو کرے گی ٹھیک ہے تو ریزلٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ایک پورا جار یوز کرو ایٹ لیس جب آپ کو ایک پروڈک یوز کرتے ہو نہ تو اس پروڈک کو آپ سکس منت تک مسلسل یوز کرو ایسا نہیں کہ آج لگا دیا پھر کوئی اور پروڈک اپلائے کر لیا پھر کوئی اور پروڈک کیونکہ پھر ہمیں خود نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہماری سکن پہ کس کا ریاکشن ہو رہا ہے کونسی پروڈک اچھا ریزلٹ دے رہی ہے کونسی پروڈک گندہ ریزلٹ دے رہی ہے تو یہ میرا سکن ڈپ کے بلو ٹینسی کریم سکن ڈپ کی گھرینٹی موسٹ شائزر اور ان کا بھی جو نیکس میں موسٹ شائزر آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کروں گی ان کے موسٹ شائزر بہت بہت اچھے ہیں آپ اس کو مورننگ ٹائم بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کو ایوننگ ٹائم بھی یوز کر سکتے ہو ایزا موسٹ شائزر ٹھیک ہے میرا جو نیکس پروڈک ہے وہ بھی سکن ڈپ کا ہے وائٹامین سی موسٹ شائزر وائٹامین سی کے ساتھ ہے آپ اس کو مورننگ میں یوز کر سکتے ہو آپ اس کو ایوننگ میں یوز کر سکتے ہو اچھا ان کی جو اس جار کی پیکنگ ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے پہلے ان کا یہ والا جار بھی ٹرانسپیرنٹ کلاس میں تھا لیکن اب انہوں نے ڈارک میں کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کیمیکل یا مینز کے فریقنس نے یوز کی کلر انہیں ڈالے ہوئے اور بہت لائٹ ویٹ ہے ان کے جو موسٹ شائزر بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ کو ہیوی فیل بلکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے سینسکیف سکن ہے ڈرائی سکن ہے آپ کی سکن کو کوئی موسٹ شائزر سوٹ نہیں کرتا آپ ایسا موسٹ شائزر ڈھونڈ رہے ہو جو آپ کی سکن پر جو ایشوز ہیں ان کو بھی ریپیئر کریں یا ختم کریں اور آپ کی سکن کو موسٹ شائز بھی رکھیں بہت سے لڑکیوں کو میں نے دیکھا موسٹ شائزر کے لیے فلا موسٹ شائزر یوز کر رہی ہیں اور اکنی کے لیے کوئی سیرم اپلائی کر رہی ہیں اور وائٹننگ کے لیے وائٹننگ کریم یوز کر رہی ہیں اس طرح آپ کا بجٹ بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جو پروڈک اپلائی کرلوں کر رہی ہوں اس سے مجھے موسٹ شائزر بھی ملے اس سے مجھے جو میری سکن پر اگر ایشو ہے وہ ایشو بھی میرا ختم ہو لیمی شیز این ڈاک سپورٹ ہے انیون سکن ہے تو میں ہمیشہ ان تمام اپنے پوائنٹس کو مائن میں رکھ کے پھر کوئی پروڈک اپلائی کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وائٹننگ کے لیے میں وائٹننگ کریم اپلائی کر رہی ہوں ایکنی کے لیے میں ایکنی سیرم اپلائی کر رہی ہوں یا میں موسٹ شائزر کے لیے موسٹ شائزر میں نائٹ ٹائم میں ایک ایسا پروڈک رکھتی ہوں جو میری سکن کو موسٹ شائز بھی رکھیں میری سکن پر اگر ایکنی ہو رہی ہے تو ایکنی کو بھی کنٹرول کریں میری سکن پر اگر میرا کلر ڈل ہو رہا ہے تو میری سکن پر سے ڈلنس کو بھی ریموو کریں میں نائٹ ٹائم سکن کیر پروڈکس کی بات کر رہی ہوں تو یہ پروڈکس بہت اچھی ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ آپ کی سکن ڈیپ کا ایجنگ کے لئے کون سا پروڈک یوز کریں تو میں آپ کو بلو ٹینسی پروڈک ریکمینڈ کروں گی اگر آپ چاہتے ہو آپ کی سکن پر ایکنی ہے سکارز ہے بلیمیشیز ہے ڈارک سپورٹس ہے آپ اس پرپرس کے لئے کون سا پروڈک یوز کریں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی سکن ڈیپ کا گرین کی موسشیز ہے اور اگر آپ کی سکن پر گلو بھی ہے آپ کی سکن آپ کا کلر جو ہے وہ انہینس ہو تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گی سکن ڈیپ کا کلو بوسٹر وائٹ آمین سی موسشیز ہے یہ میری وہ پروڈکس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ری پرچیس کی نہیں ہے اور میں نے آج نہیں میں نے یہ بہت بار ری پرچیس کی ہیں میں آپ کو زیادہ یہ پروڈک اس لئے شوہ نہیں کرتی کیونکہ آپ لوگ پھر بہت ہو جاتے ہیں کیا بار بار وہ ہی پروڈک ہمیں دکھا رہی ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری پروڈکس شیئر کروں جو میں بار 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 ری پرچیس کرتی ہوں اور ابھی جو نیکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی وہ ہے شیٹ مارکس شیٹ مارکس ضرور یوز کرنا چاہیے لیکن ابھی میں شیٹ مارکس یوز نہیں کر رہی جس میں نے بائی کر کے رکھے میں وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دے جائیں ابھی جو یہ دو رہے گئے کیونکہ ابھی موسم بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا اور شیٹ مارکس بیسی آپ کے سکن کو بہت زیادہ موز شائز کرتے ہیں تو میں ابھی اس موسم میں بلکل نہیں شیٹ مارکس یوز کرتی یہ دو بچ گئے تھے تو میں نے کہا چلی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو شیٹ مارکس بھی آپ کو بہت سے برینڈز کی ہیں لیکن میں آپ کو ریکمیٹ کروں گی بائیو ایکوا کیا کیونکہ بائیو ایکوا کے شیٹ مارکس یہ ہے کہ آپ کو ون ہنڈرڈ کا ایک مل جاتا ہے اگر آپ فائف ہنڈرڈ کے بھی اور ان کے بھی بندل دراز پہ ہیں منز کہ اگر آپ فائف ہنڈرڈ کے بائیو کرتی ہو بندل میں تو آپ کو چھے ساتھ مل جاتے ہیں اور اگر آپ ایک بائیو کرتے ہو تو آپ کو ون ٹو ونٹی کا یہ پڑتا ہے تو یہ میں ہمیشہ بندل بائیو کرتی ہوں بندل میں یہ ہے کہ چیز آپ کو تھوڑی سی سستی مل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو شیٹ ماسک ہم یوز کریں جیسے میں کسی پرینٹ کا نام نہیں لوں گی بس یہ کہوں گی جیسے چار سو پانسو کا ایک شیٹ ماسک تو وہ بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے شیٹ ماسک ہمیشہ ون ٹو ونٹی یا ون ہنڈرڈ کے میں اس طرح ہی یوز کرتی ہوں اور زیادہ میں یہ بائی اٹوا کے یا پھر اس میں ایمیجز کے بھی آتے ہیں وہ بھی ون ٹو ونٹی کا آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری پروڈکس تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ میری ری پرچیزنگ تھی سکین کیا پروڈکس یہ سارے پروڈکس سنسکرین اور موس شائز ہے بائیو اکوا وہ آپ ڈے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں نائٹ ٹائم بھی باقی جتنے بھی پروڈکس تھے وہ میرے نائٹ ٹائم کے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی اپنے دھیر سے رکھیں کیا کہ اللہ حافظ